اسلامی زندگی میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں والدہ کا کیا مقام ہے ایک مسلمان کی دینداری میں اور ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کی زندگی میں ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے نماز پڑھ رہے ہو ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے نماز دو دو ماں باپ کی بات پر لبے کا ہو ایک شخص عضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میری اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے میرے رویوں کا اور میرے حسن سلوک کا اور میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے فرما امک تیری والدہ فرما پھر فرما امک تیری والدہ پھر بجا پھر فرما تیری والدہ فرما پھر فرما ثم ابو تیرے والد تیرے والد وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ میرا برطاو ان سے اچھا ہو میرا سلوک ان سے اچھا ہو میرا اخلاق ان سے اچھا ہو میری زبان کی مٹھاس میرے زبان کی گفتگور میرا لبو لہجہ میرے انداز زندگی ان کے حق میں سب سے بہتر ہو وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہاں کہاں یا رسول اللہ ایل امری افضل سب سے افضل عمل کیا ہے فرمایا اصلاة الوقتیہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا تم مکلتو میں نے کہا یا رسول اللہ پھر فرمایا بر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے کہا پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا والدین کا تذکرہ جہاد سے بھی پہلے نماز کے بعد سب سے بڑا یعنی نماز اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا حق ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق ہے اللہ کی بندگی نماز کا مرتبہ سب سے پہلے ہے اور اللہ کی بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ایک شخص آیا کہہ لگا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہجرت پہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں یعنی اپنی قربانی کا اظہار کر رہا میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے والدین میرے پیچھے رود رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی علیہما جاؤں واپس جاؤں جیسے تم نے انہیں روتا چھوڑا ہے انہیں ہنساتا چھوڑ کے آؤں انہیں ہنسا کے آؤں انہیں خش کر کے آؤں سپنگستان سپنگستان موسیقی